ویلکم تو فاطمہ ایڈوکیشن ورڈ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں ون ورڈ سبسیٹیوشن سب سے پہلے میں بتا دوں ون ورڈ سبسیٹیوشن ہوتا کیا ہے ون ورڈ سبسیٹیوشن یعنی کہ جو باتیں ہم پورے سنٹینس میں کرتے ہیں اس کا کوئی ایک ورڈ یعنی کہ پورے شبدوں پورے واقعوں کا پریوب نہ کر کے ہم ایک شبد میں اس کو اکسپلین کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کسی ورڈ میننگ جو نرڈیشنری میننگ ہوتی ہے اس کو ہم ایکسپلین جب کرتے ہیں تو وہ جو میننگ ہوتی ہے وہ ہی ہمارا کھلاتا ہے ورڈ سبسیٹیوشن اگر ایکزامپل کے لیے ہم دیکھیں فور ایکزامپل اپلیس ویر برڈس آر کیپٹ وہ کونسی جگہ ہے جہاں پر جو چڑیا ہے وہ رہتی ہیں یعنی کہ ایک تدی ہم بول سکتے ہیں وہ کونسی جگہ ہے وہ ہے ایویری یعنی کہ ایک شگ بھی بول سکتے ہیں اور ہم ایک لائن بھی بول سکتے ہیں تو ایک لائن نہ بول کر ہم صرف ایک ورڈ بولتے ہیں اسی کو ہم بولتے ہیں ورڈ سبسیٹیوشن دیکھیں یہ جو ایک ورڈ ہوتا ہے یہ کیونکہ ہماری جو رائٹنگ ہوتی ہے رائٹنگ ٹیکنیک ہوتی ہے اس میں ہم جتنے صالیڈ ورڈس کا یوز کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے talking میں بھی oral communication میں بھی اگر ہم ایک صالیڈ ورڈس کا یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارا زیادہ ایفیکٹیو لگتا ہے ٹیک ہے تو ورڈ سبسیٹیوشن یہی ہے پورے سنٹینس کا یوز نہ کرتے ہیں پورے سنٹینس کا جو میننگ ہے وہ کیا ہے دوسرا ایک ازامپل دیکھ لیتے ہیں اپلیس فور کیپنگ ہوت وہ جگہ جہاں پر گھوڑی رکھے جاتے ہیں اس کے ہم بولتے ہیں ایس تبل تھرڈ ہے آپ کا اپلیس فور کیپنگ ڈوگ ایک ایسی جگہ جہاں پر کتے رکھے جاتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں کینل کینل میز ہوتا ہے کتہ گھر ایک سنٹینس ہے ہمارا اپلیس فور کیپنگ کاؤز اور بافلوز ایک ایسی جگہ جہاں پر گائے اور مہنس کو رکھا جاتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں کاؤ شیڈ ٹیک ہے کاؤشڈ میز ہوتا ہے گوشال نیکس ہے اپلیس گیون ٹو سولجر ٹو لائیو ایک ایسی جگہ جہاں پر سولجرز رہتے ہیں اسے ہم کیا بولتے ہیں کینٹونمنٹ ٹیک ہے اس کی میننگ ہوتی ہے چھاؤنی ڈیپ راؤن کانٹینر فور ہولڈنگ لیکوڈ ایک گہرا سب برتان جس میں ہم لیکوڈ ہولڈ کر سکتے ہیں لیکوڈ کر سکتے ہیں اسے ہم کیا بولتے ہیں یہ بہت سیمپل ہے ہمارے گھروں میں یوز ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں باول نیکس ہے ایسی سبھی لوگ جانتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں ایک میٹل کا کانٹینر ہے جس میں ہم تی کو سرف کرتے ہیں پیکچر دے کے سبھی لوگ جانتے ہیں کیا بولتے ہیں ایسے کٹل ٹھیک ہے نیکس ہے ہمارا اپرسن وہ ڈزنٹ سی برائیڈ سائیڈ آف لائف ایک پرسن ہے جس نے اپنے جو برائیڈ سائیڈ ہے لائف کی وہ نہیں دیکھی یعنی خوشیاں نہیں دیکھی ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے اسے ہم بولیں گے پیسی میسٹک یعنی کی نیراشاوادی اسے ہم بولتے ہیں پیسی میسٹک یعنی کی نیراشاوادی ایک ہوتا ہے آپٹیمیسٹک آپٹیمیسٹک میسٹ ہوتا ہے آشاوادی اس کے کچھ امید ہے پیسی میسٹک یعنی کی بلکل نیراش ہو چکا ہے اسے کوئی بھی امید نہیں ہے اپرسن ہیویگ گولڈن ہیر ایک پرسن جس کے گولڈن ہیر اسے ہم کیا بولتے ہیں بلونڈ گورا اپرسن ایک پرسن ہے جو کی کرائیم میں ساتھ میں تھا ہم بول دیں گے اکمپلیس ٹھیک ہے اکمپلیس میں ہوتا ہے ساتھی ون ہو ایڈ ہیومن فلیش وہ جو کی ہیومن فلیش کو کھاتا ہے جو مانو ماس کھاتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں کینبل یعنی نربھچک اس کو ہم ہنیم بولتے ہیں نربھچک ایک عورت ہے جو کی آپ کے گھر اور آفیس کو کلین کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے اسے ہم کیا بولیں گے اسے بولیں گے چاہ وومن اسے بولتے ہیں چاہ وومن اس کی میننگ ہے روزانہ کام کرنے والی یا پانے والی نیکس ہے ہمارا لوس آف میموری لوس آف میموری یہ بھی ایزی ہے بہت زیادہ یوز ہوتا رہتا ہے لوس آف میموری جس نے اپنی میموری کھو دی ہے تو اسے ہم بولتے ہیں امنیزیا اس کی میننگ ہے بھولنے کی بیماری ایسکول فور ایوری یونگ چیلڈن یعنی چھوٹے بچوں کا جسکول ہوتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ یوز میں ہے کہ بولتے ہیں کنڈر گارٹن ٹھیک ہے کنڈر گارٹن کی جاتی ہے یہ بھی سب ہی کو پتا ہوگا کیا بولتے ہیں گیراج گیراج میرے بھی اس کو گیراج بولتے ہیں شاپ ویر کیکس ادھر بیکری سویٹ آئیٹم سوڑ ایک ایسی شاپ ہے جہاں پر بیکری سامان ملتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں تو بولتے ہیں کنفیشنری یعنی مشتھان اس کے ایک پرسن ہے جو کہ اپنے ہاتھوں کا یوز ایسے کچھ ٹھیک یوز کرتا ہے لوگوں کو انٹر ڈینٹ کرنے کے لئے اسے کیا بولتے ہیں جگل جگل بازی گر پلیس ویر کوئن سار میڈ ایک ایسی جگہ جہاں پر کوئن یعنی سکھے بنایا جاتے اسے ہم بولتے ہیں کوئی بتائے گا بولتے ہیں منٹ منٹ ایک تو منٹ ہوتا ہے منٹ میز ہوتا ہے پودی نا بٹ منٹ میز آپ ہوتا ہے ٹکسال سکھے نیکس ہے speaking and using two languages کوئن انسان ہے جو دو لینگوژز کا یوز کرتا ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے اسے بولتے ہیں یعنی بھاشائی بھاشائی یعنی بھاشائی اگنا رکھتا ہے ایک ایسی روڈ جہاں دون طرف ٹریز ہے اس کو بولتے ہیں جس کے میننگ ہے مارگ پلانٹ اور ٹریز کی سٹڈی کرنے کو کیا بولتے ہیں بولتے ہیں بارٹنی ٹھیک ہے سٹڈی آف اینیمال یہ بھی سبھی کو پتا ہوگا سٹڈی آف اینیمال اس کو بولتے ہیں زولوجی ٹھیک ہے نیکس ہے آپ سٹڈی آف ویری مائنی لائف سٹڈی آف ویری مائنی لائف اس کو ہم بولتے ہیں مائکرو بائیلوجی جس کے میننگ ہوتے ہیں کی ٹارو گیان نیکس ہے آپ کا پلانٹ جو ہے وہ سن کے آراؤن گھوم رہا ہے تو یعنی کیا بولتے ہوں بولتے نا عپ عور 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 چکر لگا رہا ہے کر رہا ہے next ہے آپ کا a list of available items in restaurant i think یہ سبھی کو پتا ہوگا ایسے کیا بولیں گے یہ بتائے گا a list of available items in restaurant photo دیکھ کر تو بتائی سکتے ہیں ہم بولیں گے menu اگر ایک word بھی بولا جائے تو menu بولیں گے next ہے a person who goes to sky for study i think یہ بھی سبھی کو پتا ہوگا a person who goes to sky for study ایک پرسن جو کی اسمان میں جاتا ہے کچھ خوج کے لئے اسے ہم بولتے ہیں astronomer meaning ہے next ہے آپ کا a mute performance on the stage a mute performance on the stage اسے ہم بولتے ہیں mime mime means ہوتا ہے i think i think یہ ساری مل جائے گی photos وغیرہ تو سمجھنے میں بھی بہت easy رہے گا تو سبھی لوگ چینے والی ویڈیوز کے لئے subscribe کر دیجئے اور like کرنا مت بھولیے گا اور share کریے گا thank you so much ویڈیوز کے لئے موسیقی